بسم اللہ الرحمن الرحیم لاوہ کی جلگار اور لاوہ کی آواز کا مشترکہ وزر تھا جو کہ یہ نشہرہ کے جانے والے روڈ کے اونپر آج وزر ہمارا تھا گولہ صاحب اور تگ اور اس علاقے سے گزرتے ہوئے ہم اس ٹیم مردوال کے بلکل سنگم میں مجود ہیں یہاں پہ دو ڈسٹرک کو ملانے والی شہرہ مجود ہے جو کہ یہ آپ کو زگزگ شکل میں نظر آ رہی ہوگی یہ پورا جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے یہ ابھی یہاں پہ تھوڑی سی دھند کا مسئلہ ہے ویسے میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن نظر نہیں آئے گا یہ کھبیک کی جیل ہے جبکہ یہاں پہ اس طرف ابھی جو میں جا رہا ہوں یہاں بھی دھند ہے کافی اور یہ جو ہے مردوال شہر ہے جہاں پر جبکہ اس مردوال شہر کے اس سیڈ پر نشہر ہے سبرال ہے اچھالی ہے انگہ ہے سرکی ہے اس کے علاوہ تمام جو ہے اس کے مضافاتی علاقے ہیں کھوڑ ہے کھٹوائی ہے اور وہ آگے کی طرف علاقہ جاتے ہیں یہ روڈ ہے جس کے اوپر ہم کافی عرصے سے آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ آپ کو روڈ نظر آ رہا ہوگا یہ روڈ ہے جو کہ خوشاب کی جو ڈسٹک ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے بالکل اس کو اپنے جو حدود ہے وہاں تک پائے تکمیل تک پہنچا دیئے جبکہ ہمارے جو تحصیل لاوہ کہہ رہی ہے جو کہ ڈسٹک چکوال میں آتا ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر سکے یہ دیکھیں آپ کو خوبصورت مناظر پہاڑی سلسلے اور یہ دور تک ماشاءاللہ یہ لاوہ والا علاقہ ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن تند ہے اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا لیکن کافی انچائی پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے گھومنے کے لئے بھی دیکھیں یہ موسم ابھی تھوڑا سا خزاں کا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافی حریالی ہے جہاں پر اچھا تائر بہر یہ جو آپ کو خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہے یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں سے اسی سے نوے کلومیٹر دور اگر موسم صاف ہو تو ہر چیز دکھائی دیتی ہے سردی کا موسم ہے دھوند ہے اس وجہ سے کوئی خاص کورج نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی دیکھیں خزا کے موسم میں کتنی خوبصورتی حریالی ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ مری سے خوبصورت جگہ ہے اگر حکومت توجہ دے تو بہت اچھے پکنک پوائنٹ بن سکتے ہیں یہ اوپر جگہ ہے مائی والی ڈھیری لیکن یہاں پہ مزار ہے وہاں مردوں کا جانا منہ ہے اس لئے ہم نہیں گے وہاں پہ کورج کرنا بھی منہ ہے نیچے بورڈ لگ ہوا تھا تو ہم وہاں نہیں گے تو نیچے سے کورج کر رہے ہیں اگر انچائی پہ جائیں تو تقریباً ہر چیز بالکل صاف صاف دکھائی دیتی ہے جی تو ناظرین یہ وہ علاقہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے خاص کر یہ ہمارے لاوہ اور وادی سون سکیسر کے درمیان میں یہ جگہ واقع ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ترین علاقہ ہے تو یہاں پر میں تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ وزٹ کریں تو یہ ابھی یہاں پہ مائی والی ڈھیری ہے اس جگہ کو کہتے ہیں لیکن ہم نے وہاں پر کوئی کورج نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی عظیم ہستی ہیں تو عظیم ہستیوں کی وجہ سے یہاں پر ہم کورج نہیں کر رہے ہیں تو اس دربار پر ویسے بھی ویڈیو وغیرہ اور یہ چیزیں ممنوع ہیں تو یہ دربار ہے تو وہاں پر ابھی ہم گئے ہیں باہر سی ہم نے فیتح کی ہے کیونکہ اوپر کی طرف ہم نہیں گئے کیونکہ یہ مقدس ہستیوں کے مزار ہیں اور دربار ہیں تو اس وجہ سے ہم اولیاء کرام کے جوتوں کے بھی نوکر ہیں تو اس لیے ان کے اس دربار کا عدب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئی ہم نے کورج نہیں کی لیکن یہاں پہ آنے کا جو ہے وہ لطفی دوبالے تو بہت جو ہے پرسکون محول ہے اور نورانی محول ہیں تیر بھئی دیکھیں نا کہ سردی کا موسم ہے درختوں کے پتے جھاڑ چکے ہیں لیکن یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ تو